آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا حضرت آدم کو بھول کی وجہ سے نیچے کیوں بھیجا بھول چوک تو ماف ہے بھول ماف ہے یا ماف نہیں تو ماف ہے تو اللہ رب بولی حضرت آدم کو نیچے کیوں بھیجا آپ مجھے بتائیں بھول ماف ہے پکے ہیں ایک بندے نے روضہ رکھا بھول کے پانی پی لیا روضہ ٹوٹا نہیں کیوں کہ بھول ہے ایک بندے نے نماز پڑھی نماز میں کسی تھا یا کیا حال ہے کتنے دنوں سے نہیں ملے تھے پھر نماز شروع پڑھی بھول کے بولا اس کی نماز بچی بھول تو ماف تھی نماز کیوں ٹوٹی بھول تو ماف ہے نماز کیوں ٹوٹی جب بھول ماف ہے تو نماز کو ٹوٹ جانا نہیں چاہیے تھا روضہ نہیں ٹوٹا نماز کیوں ٹوٹی حقیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رہے محلہ کا جملہ حضرت استاد زل مکرم حضرت استاجی گورمنت صاحب دامت طرقاتوں جو اپنے انفاظ میں پیش کرتے ہیں میں استاجی کی بات کا خلاصہ پیش کرتے لگا ہوں فرماتے ہیں ذمہ داریوں میں فرق ہے ڈیوٹی میں فرق ہے اپنی اپنی ڈیوٹی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اگر نمازی کی ڈیوٹی دیکھیں یہ اور ہے روزہ دار کی ڈیوٹی دیکھیں یہ اور ہے روزہ دار کی ذمہ داری یہ ہے روزہ رکھو کھانا چھوڑو پینا چھوڑو بھوک برداش کرو پیاس برداش کرو نوافل پڑھو سنتیں پڑھو فرائض پڑھو جماعت کی نماز پڑھو وظیفہ آئے تو وظیفہ پڑھو تلاوت قرآن کرو اسی کے ساتھ صلاح تو تصمیح پڑھو تلاوت میں اور وظائب میں مشغول رہو اگر تھک جاؤ تو نیند کرو رفعہ حاجت پر کر سکتے ہو اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالنے کے لیے تجارت بروزہ کا درمیان کر سکتے ہو اس کے ذمہ کئی کام تھے ان میں سے ایک بھول بیٹھا اسی وجہ سے اس کو معافی ہے کہ جلو روزہ ہو گیا جس کے ذمہ کئی کام ہوں وہ ایک بھول جائے تو گنجائش نکنتی ہے بخلاف نمازی کے نمازی کے ذمہ کئی کام نہیں ہے نمازی کے ذمہ ایک کام ہے اپنے آپ کی زبان کو بند رکھ اللہ سے لو لگا اللہ سے باتیں کر مخلوق سے ہٹ جا یہ وہ بھی بھول بیٹھا اسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی روزہ دار کی بھول اور ہے نمازی کی بھول اور ہے روزہ دار کا مسئلہ اور ہے نمازی کا مسئلہ اور ہے اسی طرح ایک بھول امت کی ہے ایک بھول امت کے نبی کی ہے نبی کی بھول اور ہے امتی کی بھول اور ہے نبی کی بھول امتی کی بھول پر فرق ہے امتی کی بھول ایسے جیسے روزہ دار کی بھول ہے بھول ماف ہے نبی کی بھول ایسے جیسے نمازی کی بھول ہے اس پر بعض پورسہ ہے وہ بھول حضرت آدم صرف امتی کی بات نہیں حضرت آدم وقت کے نبی ہیں جب نبی بھولے بھول نمازی والی ہے اس لئے اللہ نے زمین پر بھیلا اس کا مطلب گناہ نہیں ہے اس کا مطلب خطا نہیں ہے